بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ لوگ میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ سرمایہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سرمایہ کری کو کہیں پہ لگایا جائے اور وہاں سے آپ منافع بھی حاصل کریں لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پیسے ہیں وہ محفوظ رہیں اور محفوظ ہونے کے ساتھ آپ کو کچھ پیسے بھی ساتھ دیتے جائیں تو یہ جو اکاؤنٹ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیفنیٹلی آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اکاؤنٹ کا نام میزان بچت اکاؤنٹ رکھا گیا ہے اور اس اکاؤنٹ کا پرپس بھی یہی ہے کہ جو لوگ لو پرافٹ انکم والے ہیں میڈل کلاس میڈل انکم گروپ سے تلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ اگر لوگ اپنے لیے ریگولر اپنے پیسے کے اوپر منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ جو سرمایہ کاری کریں گے وہ بالکل محفوظ ہوگی آپ کو اس سرمایہ کاری کے اوپر منافع بھی ملے گا اور وہ منافع بھی حلال کیا جائے گا حلال پرافٹ ہوگا وہ فتحہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے اندر جو بہترین فیچر ملنے والے ہیں کہ وہ ہے فری چیک بک آپ کو چیک بک فری آف کاسٹ ملے گی جو آپ لیں گے اس پہ کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے انٹرنیٹ بینکنگ کی فسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی آپ لوگ میزان بینکی آن لائن آئیب بھی یوز کر سکیں گے وہ فری آف کاسٹ ہوگی آپ کی جو منیمم انویسمنٹ ہوگی وہ کم سے کم پچاس ہزار ہونے چاہیے جب آپ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو پچاس ہزار پیسے سرمایہ کاری کرنا جب سٹارٹ ہوگی اس سے کم سے آپ نہیں شروعات کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ اچھا پرافٹ لینا ہے تو پچاس ہزار کی سرمایہ کاری تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ چوبیس کھنٹے آپ کسی بھی برانچ سرویس کو آن لائن اکسیس کر سکیں گے آپ کی جو پیمنٹ جو پرافٹ آپ کو ملے گا وہ آپ کو منتلی بیسس پہ پروائیٹ کیا جائے گا پرافٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کیلکوریٹ رہتا ہے لیکن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک ماہ بعد ہی ٹرانسفر کیا جائے گا اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو دو طرح سے پرافٹ دیا جاتا ہے یعنی دو قسم کا پرافٹ ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو تقریباً تیرہ سے چودہ پرسنٹ کا منافع بھی لے گا اگر آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر یہ پرافٹ ریٹ صورہ کم ہو جاتا ہے اور اگر ہم لوگ اس کی اگزیمپل بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ سات لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس اکاؤنٹ کے اندر تو یہاں پہ پرافٹ بھی اس حساب سے ملے گا مطلب یہ ہے کہ پہلے پانچ لاکھ روپے تک آپ کا منافع وہ چودہ پرسنٹ کے حساب سے ہوگا اور نیکسٹ آپ کے جو دو لاکھ روپے اوپر بنتے ہیں تو وہ ساڑک گیارہ پرسنٹ ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے پرافٹ کو کیلکولیٹ بھی کر کے دیا یہ دیکھئے تقریباً چودہ پرسنٹ کے اوپر آپ کا پانچ لاکھ روپے اوپر چودہ پرسنٹ ہے اور باقی جو اوپر والا دو لاکھ ہے اس کی اوپر گیارہ شریہ پانچ پرسنٹ ہے تو اس حساب سے آپ کا پر ڈیک اور جو منافع وہ اتنا بن جاتا ہے یہاں پہ ویسے ریسیلی جو پرافٹ اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ منچن ہے اب ہم لوگ پرافٹ کو یہاں پہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پانچ لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو منافع ملے گا گیارہ سو گیارہ اشاریہ تری سٹ پرسنٹ کے حساب سے تو وہ بن جائے گا اٹھاون ہزار ایک سو پچاس روپے اب یہ منافع جو ہے وہ سلانہ منافع ہے اٹھاون جو کہ ویب سائٹ پہ منچن ہوتا ہے یہ سلانہ منافع منچن ہوتا ہے اگر آپ اس کو مہانہ پہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ اب آپ کا مہانہ کا منافع بن گیا ہے وہ بن گیا ہے چار ہزار آٹھ سو پینتالیس روپے اس میں سے اگر آپ نان فائلر ہیں تو تیس پرسنٹ ٹیکس بھی کٹے گا اور فائلر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو میں یہاں پہ فائلر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹتا ہوں جو کہ سات سو چوبیس روپے بنے گا تو پیچھے آپ کے بعد جائیں گے چار ہزار ایک سو اٹھارہ روپے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں گے تیس پہ تو یہاں پہ آپ کا پار ڈے کا منافع بن جائے گا ایک سو سیانتیس روپے فائلر کے لیے اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو یہاں سے ہم لوگ پہلے نان فائلر کا بھی یہاں پہ نکال لیتے ہیں کہ وہ نان فائلر کے لیے کتنا بنے گا تو دوبارہ ہم لوگ پانچ لاکھ کو ملٹیپلائی کر لیں گے گیارہ اشاریہ ترے سٹھ پرسنٹ سے اور ہم اس میں سے اس کو بارہ پہ تقسیم کر لیں گے اور یہاں سے ہم لوگ تیس پرسنٹ ٹیکس بھی ڈیڈکٹ کر لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس بچ جائے گا تین ہزار تین سو بانوے روپے مطلب جو نان فائلر ہوگا اس کو مہانہ کی بنیاد پہ تیتیس سو بانوے روپے ملیں گے اور جو فائلر ہوگا اس کو اکتالیس سو بانوے روپے ملیں گے پانچ لاکھ کے اوپر اگر آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اوپن امیزان بچت اکاونٹس کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تین اپشن ہوتے ہیں یہاں تو آپ فارم فیل کر کے آپ سبمیٹ کروائیں یہاں برانچ وزٹ کر لیں جو بیسٹ اپشن ہے وہ برانچ وزٹ کا ہی ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی شکریہ